اگر آپ بھی میری طرح گھر پر پیزا بنا کر اس کو سیل کرنا چاہتی ہیں یا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو ایک تفاہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیزا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکون میں لاجوہ پکون میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی اتھنٹک اور اتنے ٹیسٹی پیزا کی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں پیزا کی رسپی شیئر کریں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی ایسے ٹپس آپ کے میں شیئر کروں گے جس سے آپ کے پیزا بہت ہی پرفیکٹ بنے گا آپ کا زیادہ کوسٹ بھی رہ گے گا اور آپ بزار میں اس کو سیل کر گھر بیٹھے بہت ہی اچھی انکم کم آ سکتی ہیں ویڈیو کا لاسہ دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگی ہو لاجوہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مزیدار سی پیزا کی رسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بس ملا کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ دو کپ میں نے یہاں پر میدہ لیا گرامز میں اگر ہم انہیں ویئر کریں تو 250 گرامز کے قریب ہوگا اب اس میں ایڈ کروں گی 1.5 ٹی سپون چینی کے 1 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون ایسٹ کے اب ڈرائر گریڈینٹس کو ہم اپس میں مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی ہم نے چیزیں اس کے اندر ان کے یوٹ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے ایک انڈا لوں گی اور 1.5 ٹی سپون اویل کے اویل کے جگہ اگر آپ بٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب انڈے کو ہم میدے کے اندر اچھے سے پہلے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنائیں گے پانی ہم نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کی ڈو بنانی ہے ایک دم سے ہم نے پانی زیادہ نہیں ایڈ کرنا اور ہم نے اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنانی ہے تاکہ پیزا کی جو ڈو ہے وہ سوفٹ سی بنیں سکت ڈو ہم نے نہیں بنانی پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیجئے گا اور تقریباً اس کو چار سے پانچ مینٹ لگیں گے اچھے سے ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے اب ہم ایک ایر ٹائٹ کونٹینر لیتی ہیں اس کو تھوڑا اوئل سے گریز کرتے ہیں اور جو ڈو ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ اس کے اندر رکھیں گے اوپر سے ہم اوئل سے گریز کریں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہی اچھے سے پھول جائے اب یہاں پر میرے پاس آئے 250 گرام کے قریب چکن اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ 1 ٹی بل سپون وینگر 1 ٹی بل سپون سویا سوس اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی بل سپون کے قریب چلی سوس سپائسیز میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون کٹا ہوا خشک دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اور گیانو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ پاوڈر اور 1 ٹی سپون ہی نمک اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور دینے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے 15 سے 20 منٹ تک اس کو کور کر دیتے ہیں ایک پین میں میں لیتی ہوں 2 ٹی بل سپون اویل ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں اور اس میں میں میرینیٹ کیا ہوئے چکن ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو ہم تقریباً پکائیں گے اس میں اب اور کوئی چیز ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے میرینیشن کے دوران تمام چیزیں اس میں ایڈ کر دیتی بس ہم اس کو پکائیں گے جب تک چکن کی ایک اچھی سی خوشبون آنے لگ جائے اور یہ گل نہ جائے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی تاکہ چکن اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں اب اس کو تب تک ہم نے پکانا ہے جب تک چکن کا جو پانی ہے وہ ڈرائنا ہو جائے اور یہ اچھے سے گل نہ جائے تو تقریباً سات سے آٹھ پنٹ تک چکن اچھے سے گل جائے گی اب دیکھیں جو چکن کے پیس چیے تھوڑے بڑے تھے ہم نے اس کو توڑ کر چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے کیونکہ پیزے کے اوپر جو پیسیز ہوتی ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں اور توڑنے کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہی سائٹ پر رکھتے ہیں اب میں پیزا کے لئے تیسٹی سی پیزا ساس یاد کر لیتی اس کے لئے میں نے لیا ہے 1 تیبل سپون بٹر بٹر کو ہم ہلکا سا میل کر لیں گے اور اس میں میں اٹھ کروں گی ایک کرش کیونی لیسن کا جوا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیزا ساس کے اندر اور اس کو میں ایک منٹ سوٹے کر لوں گی 1 تیبل سپون میں اٹھ کروں گی اس میں میدہ اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کریں گے ایک دم سے اٹھ نہیں کرنا تھوڑا سا اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے لئے لامس نہ بنیں چمچ کو ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ میدے کے لئے لامس نہ بنیں اور اس میں اٹھ کروں گی ہمیں 1 تی سپون اورگانو اور 1 تی سپون پالی مچ کا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا اور جب اس کا کریمی سی اس طرح سے کنسسٹنسی نہ ہو جائے تب ہم اس میں اٹھ کریں گے چیز میں یہاں پر چیڈر چیز کا یوز کر رہی ہوں اور ہم نے بس اس کی کریمی سی اس طرح سے کنسسٹنسی رکھنی ہے تو ڈو کو تقریباً ہم نے ڈیڑ سے دو گھنٹے اسٹے دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ڈو ہماری رائس ہو گئی ہے یہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے اور نیٹی سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی جالی بنی ہے اس کے اندر بس اسی طرح کی ڈو ہمیں چاہیے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کاؤنٹر پہر پہلے ہم ہلکا سا خوشک میدہ ڈسٹ کر لیتے ہیں اس کی اوپر رکھ لیتے ہیں اپنی ڈو کو اور اچھے سے ہم دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا ایک پیڑا بنا لیں چلیں دیکھیں اب ہم اس کی اوپر تھوڑا سا خوشک میدہ ڈسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بیلن کی طرح سے اس کا تھوڑا سائز بڑا کر لیتے ہیں بہت زیادہ بریق ہم نے نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ موٹا کرنا ہے بس اس کا ہم نے ایک سائز اس طرح سے کر لینا ہے تاکہ یہ پیان کے اندر پورا آ جائے اب جس پیان میں ہم نے پیزا کو بنانا ہے اس کو میں نے اوئل سے گریز کر لیا ہے اس میں میں ڈو رکھ دوں گی جو ہم نے ابھی بیل کی رکھی تھی اور کورنرز جو ہیں اس کے میں تھوڑے سائٹ پہ نکال دوں گی تاکہ ہم نے بعد میں اس کو فول کرنا ہے اب جو پیزا سوہس میں نے بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس کی سائٹ پہ لگا دیں گے اچھے سے بھر کر اور کورنرز کو پکڑ کے ہم نے ہلکا سا سٹیچ کرنا ہے اور اس کو نیچے کی طرف پریس کر دینا ہے اور اس کو ہم نے سیل کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے والے ڈو کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ جو ہیں وہ کورنرز نہیں کھاتے تو وہ بھی کورنرز کو کھائیں گے کیونکہ جب کورنرز اتنے فلیورفل اور ٹیسٹ فل ہوں گے تو وہ بہت شوک سے کھائیں گے اب جو پیزا سوہس بچ گئی تھی اس کو سینٹر میں بھی لگا دوں گی اور اس کو اچھے سے پھیلا دوں گی تاکہ اس کا پورے پیزے کے اندر ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے شنگریلا کی میں نے ریڈ پیزا سوہس use کی ہے کچھ لوگ اس کو کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں اوپر سے اب میں شیٹ کی ہوئی لگاؤں گی اس کے اوپر چیز چیز آپ کو جو پسند ہو آپ use کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے چیڈر چیز اچھے سے ہر جگہ میں اس کے اوپر شیٹ کر دوں گی اب جو چکن میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیز کر لیا تھے وہ اس کے اوپر میں اٹھ کر دوں گی چکن کو آپ نے بھر بھر کے اٹھ کرنا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے اوپر میں کچھ ویجیٹیبلز اٹھ کر لیتی ہوں آپ کو جو ابھی ویجیٹیبل پسند ہے آپ use کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹماتل ہی ہے اس کو میں نے لمبا سلائے سیز میں کاٹ لیا اور کیپسی کم یہ بہت اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ میں بہت امیزنگ ہوتی ہے اوپر سے دوبارہ سے میں چیز کو شیٹ کر لوں گی اب میں use کر رہی ہے یہاں پر موزریلا چیز آپ جو ابھی چیز پسند کرتے ہیں آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو شیٹ کر کے ہر جگہ اس کو پھیلا دینا ہے اب جو corners ہیں اس کے اوپر میں لگاؤں گے ہلکا ہلکا سا melt کیا ہوا butter butter لگانے سے corner بہت soft بنیں گے اور بلکل بھی dry نہیں ہوں گے اب اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا سا organo spread کریں گے اور organo سے پیزے کے اندر بہت ہی اچھا taste آتا ہے اس کو آپ last بھی use کریں اب ہم flame corn کر لیتے ہیں اوپر رکھتے ہیں توا توا کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے جب ہلکا سا heat ہمیں feel ہو تب ہم پین کو رکھ دیتے ہیں تبے پر اور اس کا جو flame ہے ہم نے low کرنا ہے اس کو cover کر دینا ہے اچھے سے اور اس کو ہم نے 15 منٹ تک bake کرنا ہے اور flame آپ دیکھیں کتنی slow ہیں 15 منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں پیزہ ہمارا بہت ہی اچھے سے done ہو گئے ہیں اچھے سے یہ bake ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز ہماری melt ہو گئی ہے تو اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بزار سے کئی گناہ زیادہ بہتر پیزہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جو کہ بزار سے بہت ہی اچھا ہوگا اب اس کو میں نکال لیتی ہوں پین سے اور یہ دیکھیں سائٹس اس نے کتنی اچھی سے پین کی چھوڑ دی ہیں تو گرم گرم ہوم میٹ پیزہ ہمارا بلکل تیار ہے میں آپ کو اس کی cutting کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا amazing tasteful اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والا پیزہ ہے یہ دیکھیں اور اس کی dough بہت ہی soft بنی تھی جس کی بہت سے پیزہ بہت ہی amazing ہے ریسپی کو لازمی ڈرائے کے چاہے گا اگر آپ کو آرے آج کی پیزے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہ دیکھیں کورنرز میں ہم نے جو پیزہ sauce لگائی تھی وہ کتنے اچھے سے پاہر نکلیا اور یہ بہت ہی tasteful ہے ریسپی لازمی ڈرائے کریں مجھے اس کا فیڈبیک دیں ملتی ہوئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے